برادران اسلام السلام علیکم اپنے خدا سے ہم برابر دعا مانگ رہے ہیں رو کر مانگتے ہیں دن کو مانگتے ہیں رات کو مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں واضح اور ملادوں کی مجلس میں مانگتے ہیں بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر مانگتے ہیں ازان کے وقت مانگتے ہیں جماعت کے لئے صفے درست کرتے وقت مانگتے ہیں روزہ افتار کے وقت مانگتے ہیں ایک زمانہ گزر گیا مانگتے مانگتے لیکن جو مانگتے ہیں وہ نہیں ملتا ہم کہتے ہیں جو مانگوگے وہی ملے گا اللہ تعالیٰ دینے کے لئے بے قرار ہے لیکن ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اسی کو جاننے کی ضرورت ہے اس کو جان لیجئے تو اپنی مرادوں کی جھولیاں بھر لیجئے اور جس وقت مانگیے اسی وقت لیجئے خوب لیجئے جھولیاں بھر بھر کر لیجئے جہاں آج کل عام طور سے مسلمانوں کو شکایت ہے کہ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس کی قبولیت کے آثار ہمیں نہیں معلوم ہوتے اور جس چیز کو طلب کرتے ہیں وہ نہیں ملتی حالانکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے مجھے پکارو اور مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ اس شبے کا خلاصہ ہے جو آج کل اکثر لوگوں کو پیش آیا کرتا ہے اگرچہ مسلمانوں میں ایک طبقہ بد قسمتی سے ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو دعا کو محض لغو اور بیکار چیز سمجھتا ہے اس کا خیال ہے کہ دعا ایک طفل تسلی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور دعا کا کوئی اثر قضاء و قدر کے فیصلوں پر نہیں پڑ سکتا دوستو اس وقت ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ دعا کس طرح مانگنی چاہیے دعا کی قبولیت کے آثار کیا ہیں وہ کون کون سے مواقع ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے اور اسی قسم کی بعض چیزیں جو دعا سے متعلق ہیں ذکر کرنی مقصود ہیں تاکہ آپ خدا سے دعا کرتے وقت ان امور اور شرائط کی پابندی کریں جو دعا کے لئے لازم اور ضروری ہے یہ امر بھی ملحوظ خاطر رہے کہ کسی مسلمان کی دعا جبکہ وہ جملہ آداب کی ریایت رکھے رد نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ کبھی جو چیز طلب کرتا ہے وہی انعیت ہو جاتی ہے اور کبھی اس دعا کی برکت سے کوئی خاص بلا اور مصیبت نازل ہونے والی تھی وہ رد کر دی جاتی ہے یہ امر ثابت ہے کہ مسلمان کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول کر لی جاتی ہے تو بعض لوگوں کا دعا کے بعد یہ کہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی شان میں حد درجے کی گستاخی ہے کیونکہ ادم قبولیت کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز طلب کرتا تھا وہ بھی نہ ملے کوئی بلا جو نازل ہونے والی تھی وہ بھی نہ روکی جائے اور قیامت میں عجر بھی نہ ملے اور جب ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک کا حصول یقینی ہے تو پھر ادم قبول کا شکوا نہ صرف لغو بیکار بلکہ مذہبی ناواقفیت کی کھلی ہوئی دلیل ہے اور اب سنیے آداب دعا دعا کرنے والے کا کھانا پینہ اور لباس مال حرام نہ ہو اور اسی طرح اس کا کسب یعنی کمائی بھی حرام کی نہ ہو بلکہ جو پیشہ کرتا ہے وہ پیشہ حلال ہو اخلاص کے ساتھ دعا مانگی جائے دکھاوے اور ریا سے نہ مانگے خدا کے ساتھ دعا میں کسی کو شریک نہ کرے دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کر لے مثلاً صدقہ اور خیرات کر دے یا نماز پڑھ لے پاکیزگی اور تطہیر کا خیال رکھنا اور غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم وضوحی کر لینا چاہیے قبلے کی طرف مو کر کے اور اتیات کی طریقے پر بیٹھ کر دعا مانگنا دعا سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا دونوں ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ کی ہتیلیاں کھول کر دعا مانگنا دونوں ہاتھ اس قدر اونچے کیے جائیں کہ کندھوں اور شانوں کے مقابل ہو جائیں جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں تو سینے کے قریب نہ کیے جائیں بلکہ سامنے کی سمت میں بڑھے ہوئے ہو دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھنا یعنی کوئی کپڑا وغیرہ ہاتھوں پر نہ ہو بلکہ کپڑے سے ہاتھوں کو نکال کر دعا مانگنا دعا میں خشو خضو انتہائی عدب آجزی اور مسکنت کی ریایت رکھنا الہا یعنی گلگڑا کر دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کو یا اپنے کسی نیک کام کو یا انبیاء اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا یعنی دعا میں یہ کہنا کہ یا اللہ میں تیرے کرم اور تیری رحمت کو وسیلہ بناتا ہوں یا اپنے کسی نیک کام کا ذکر کر کے یہ کہنا الہی اگر میرا فلا کام تیرے نزدیک مقبول ہے تو اس کے وسیلے سے اسے پورا کر دے آہستہ اور پست آواز سے دعا مانگنا دعا میں تقرار کرنا سات بار یا پانچ یا کم از کم تین بار دعا کرنا دعا سے پہلے اپنے پہلے جرم اور گناہوں کا اطراف کرنا مثلاً اے اللہ میں بڑا گناہگار ہوں دعا مانگنے میں طلب سے پوری کوشش کرنا قلب کو متوجہ رکھنا اور پوری طرح دل لگا کر رغبت اور شوق سے دعا مانگنا اور خدا سے اچھی امید رکھنا عظم کو پختہ اور ارادے کو مضبوط رکھنا دعا مانگنے کے بعد آمین کہنا اگر کوئی امام ہو تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنی چاہیے ہر چھوٹی بڑی حاجت کو خدا ہی سے مانگنا ایسے الفاظ کے ساتھ دعا مانگنا کہ الفاظ تھوڑے ہوں اور مانی زیادہ ہوں اور ایسے الفاظ ہوں جو دین اور دنیا کی ضرورتوں کو شامل ہوں مثلاً ربناتنا فی الدنیا حسنتا وفیل آخرت حسنتا وقینا عذاب النار دعا میں اپنے نفس کو اپنے ماں باپ کو اور تمام مسلمان بھائیوں کو مقدم کرنا یعنی پہلے ان چیزوں کا دعا میں ذکر کرنا دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ نگاہ نیچے رکھنی چاہیے کیونکہ عذاب کا مقتضا یہی ہے دعا میں قافیہ بندی یا قافیہ بندی کی کوشش سے بچنا چاہیے گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ مانگیں دعا میں خدا کی رحمت کو تنگ نہ کریں مثلا یوں نہ کہے یا اللہ مجھ کو روزی دے اور کسی کو نہ دے وغیرہ وغیرہ جو چیز عادتاً محال ہو اس کی دعا نہ مانگیں مثلاً مجھے جوان بنا دے یا میں کبھی نہ مروں یا میرا قطع چھوٹا ہو جائے یا سورج نہ نکلے وغیرہ وغیرہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں یعنی میں نے دعا مانگی تھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی جلدی سے میری دعا قبول کر اسی طرح یہ بھی نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی وہ دعا قبول نہ ہوئی دعا سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں پر مو پھیرنا بیان کی توالت کے باعث ہم نے ان دلائل کو چھوڑ دیا ہے جن سے دعا کے یہ تمام آداب عکس کیے گئے ہیں برادرانی اسلام وہ جگہ جو کسی شرعی اعتبار سے متبرک ہو وہاں بیٹھ کر دعا مانگنے سے قبول ہو جاتی ہے اور اب وہ لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے مستر یعنی انتہائی بے قرار مظلوم شخص والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں علماء نے تشریح کی ہے کہ والدہ کی دعا کبھی یہی حکم ہے والد کے دعا خواہ اچھی ہو یا بری اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں امام عادل اور منصف حاکم امام عادل اور حاکم سے مراد مسلمان ہے اس لیے کہ کافر مسلمانوں کا امام یا حاکم نہیں ہو سکتا بلکہ کافر کو مسلمانوں پر کسی حیثیت سے بھی حق ولایت و حکومت حاصل نہیں سالے اور نیک مرد کی دعا بشرتے کے وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے نیک اور متی اور فرمبردار اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں مسافروں کی دعا حالت سفر میں دعا خواہ اپنے لیے ہو یا غیر کے لیے ہو روزہ دار کی دعا افطار کے وقت ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیبت میں یعنی ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو اس کی پیٹ کے پیچھے دعا تھے تو یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے غیبت کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ دعا مخلصانہ ہوگی ساملے کے دعا میں ریا اور خوشامت کا احتمال ہو سکتا ہے توبہ کرنے والی کی دعا جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ توبہ میں دیر نہیں لگاتے بلکہ اتقاب جرم کے ساتھ فورا ہی توبہ کر لینے کے عادی ہیں ان کی دعائیں بھی مقبول ہوتی ہیں جو شخص رات کو نیند سے چونک کر یہ دعا پڑھے جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اسی کی حکومت اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر طرح کی تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں کوئی حقیقی نہیں ہے معبود اور کمال قوت کا مالک مگر اللہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے دوستو خجاج کی دعا جب تک حاجی اپنے گھر لوٹ کر نہ آ جائے اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے اور اب اجابت دعا کی علامات ملحظہ کیجئے ڈر لگنا خوف معلوم ہونا قلب پر غیر معمولی حیبت کا تاریح ہو جانا بدن کے رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا آنکھوں سے آنسوں کا ٹپک جانا حیبت تاریح ہو جانے کے بعد دل میں سکون پیدا ہو جانا قلب میں خوشی اور مسررت کا پیدا ہو جانا ظاہر میں طبیعت کا ہلکہ ہونا ایسا محسوس ہونا کہ مجھ پر ایک بوش تھا جو اتر گیا جب دعا مانگنے والے پر اس قسم کی کیفیات تاریح ہو تو باری تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے اللہ کی حمل بیان کر کے اس کی راہ میں صدقہ دے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ارض نیاز میرے مولا میرے آقا حضور ایک گنہگار امتی دو دراز کا سفر کر کے خدمت میں حاضر ہوا ہے اے کونین کے بادشاہ آپ کو کچھ اپنی بے کس امت کی بھی خبر ہے جس دین کی خاطر آپ نے ہزار مسائی برداشت کیے اپنے اور بیگانوں سے برائی اٹھائی لوگوں کی گالیاں سنی پتھر کھائے زخم اٹھائے راتوں کی نیند اور دن کی بھوک ہوئی جس دین کے لیے آپ جلہ وطن کیے گئے آپ کو اور آپ کے اہل و ایال کو بے خانمہ کیا گیا وہ آپ کا دین اور اس کے نام لیوہ دشمنوں کے نرغے میں ہیں اے دین و دنیا کے مالک آج تیری امت کی عبرو سخ خطرے میں ہے مسلمان ٹکلے ٹکلے کو محتاج ہیں زمین اپنی وسط اور پنہائی کے باوجود ان پر تنگ ہے اور یہ سب کچھ ہم نے کیا ہمیں اس کے ذمہ دار ہیں اور ہمیں اپنی غلطی کا اطراف ہے ہمارے سردار ہم قصوروار خطاوار ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن آخر تو تیرے ہیں تیرے دین کے نام لیوہ ہیں ہمیں غیروں کے سامنے رسوہ نہ کر دشمنوں کو ہم پر ہسنے کا موقع نہ دے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ایک نگاہ میں سب کچھ ہے اگر آپ نے ہماری درخواست قبول کر لی تو اس مرجائے ہوئے درخت میں دوبارہ بہار آ جائے گی آپ کی ایک نگاہ کرم میں گناہگاروں کا بیوڑا پار ہوتا ہے عاشق دامن مراد پھیلائے کھڑے ہیں انہیں مایوس نہ کیجئے رسول اکرم کا ایک خدبہ ملاحظہ کیجئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شابان کی آخری تاریخ میں جبکہ دوسرے دن رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا جناب سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک فسی و بلی خدبہ فرمایا اس خدبے کا خلاصہ یہ ہے اے لوگو خدا کا ایک بزرگ اور مبارک مہینہ جو گونہ گونخوبیوں کا مجموعہ ہے تم پر سایہ فگل ہونے والا ہے اس مہینے میں ایک ساتھ ایسی مرتبے والی ہے جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کر دیئے ہیں لیکن رات کا جاگنا اور عبادت کرنا بجائے فرض کے مستحب رکھا ہے لیکن اس مہینے کا مستحب بھی ثواب میں دوسرے مہینوں کے فرض کے ہی ماند ہے اور اس مہینے کا ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے ثواب کی مثل ہے یہ مہینہ سبر اور ضبط نفس کا مہینہ ہے سبر کا بدلہ تو جنتی ہے اس مہینے میں خاص طور پر باہمی رواداری اور ایک دوسرے کی غمخاری کرنی چاہیے اس مہینے میں مسلمانوں کے رسک اور ان کی روزی میں زیادتی کر دی جاتی ہے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کا روزہ کھلوا دے تو اس کو ایک غلام آزاد کرانے کا ثواب بھی ملتا ہے اور تمام گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور اگر کسی نے روزہ کھلوا کر کھانا بھی کھلا دیا تو نہ صرف تمام گناہوں کی مغفرت بلکہ قیامت میں میرے حوز سے پانی کی سہرابی کا وعدہ بھی اور حوز کوسر کا پانی جس نے ایک دفعہ قیامت میں پی لیا تو اس کو کبھی بھی پیاس کی تکلیف نہ دی جائے گی اور اس کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا اگر کوئی شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں سے کام لینے میں نرمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آقا کو دوزخ سے آزاد کرا دیتا ہے اے لوگو چار باتوں کا اس مہینے میں بہت خیال رکھا کرو دو باتیں تو وہ ہیں جن کے باعث تم اپنے رب کو راضی کر لوگے اور دو باتیں ایسی ہیں جو تم کو ضروری ہی کرنی چاہیے جن کے بغیر تم کو چارہ نہیں پہلی دو باتیں جن سے خدا تعالیٰ کو راضی کر سکو گے ان میں سے ایک تو استغفار ہے اور دوسرا کلمہِ توحید کی شہادت ہے اور جو دو باتیں تمہارے لئے ضروری ہیں وہ خدا سے جنت طلب کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے جب تک یہ دونوں باتیں حاصل نہ ہو جائیں ایک مسلمان کوئی اتمنان نہیں ہو سکتا برادران اسلام شروع سال کی دعا جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ آپ کی ذات عبدی عزلی اور اول ہے اور اپنے عظیم فضل اور قابلِ بھروسہ بخش شکرم کے ساتھ قائم و دائم ہے اور اے اللہ یہ نیا سال آ پہنچا اس سال کے اندر شیطان اور اس کے مددگاروں سے حفاظت کر اور برائیوں کی طرف برنگیختہ کرنے والے اپنے اس نفس کے خلاف مدد کر اور ایسے عامال میں مشغولیت کی جو میرے مرتبے کو آپ کی ذات سے قریب کر دے آپ سے درخواست کرتا ہوں اے بزرگی اور کرم والے جب شروع سال میں کوئی شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کا بقیہ حصہ مجھ سے محفوظ کر لیا اور اب آخر سال کی دعا جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس سال میں نے آپ کے منع کردہ کاموں میں سے جتنے کام کیے ہیں اور ان سے اب تک توبہ نہیں کی اور میری سزا پر قدرت کے باوجود آپ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے متعلق مجھ سے بردباری کا معاملہ کیا اور آپ کی نافرمانی پر میری جرت کے باوجود آپ نے مجھے توبہ کی طرف بلایا تو اے اللہ اب میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں پس میری مغفرت کر دیجئے اور اے اللہ میں نے جتنے کام آپ کی مرضی کے مطابق کیا ہیں اور ان پر آپ نے سواب کا وعدہ فرما دیا ہے تو میری درخواست ہے کہ ان تمام کو میری طرف سے قبول فرما دیجئے اور اے کریم میری اس امید کو جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے کبھی منقطع نہ کیجئے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنا چاہیے جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے تو شیطان مایوسانہ لہجے میں کہتا ہے میری ایک سالہ محنت کو اس نے ایک گھڑی میں برباد کر دیا گناہ میں کمی اور زیادتی یہ ایک مسلمہ عمر ہے کہ گناہ پر زمان و مکان کا خاص اثر ہوتا ہے مثلاً ایک گناہ دہلی کے کسی بازار میں کیا جائے اور یہی گناہ مسجد حرام میں کیا جائے یا مازاللہ مسجد نبوی میں کیا جائے اسی طرح ایک گناہ کسی معمولی مہینے میں کیا جائے اور پھر یہی گناہ عرفہ کے دن کیا جائے اور پھر یہی گناہ شہر رمضان میں کیا جائے اگرچہ گناہ ایک ہی ہے لیکن اس وجہ سے کہ وہ کسی مقدس مقام یا کسی مقدس مہینے میں کیا گیا ہے اس کی سزا سخت اور دردناک ہے یہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ اس پر کسی ذی علم کو انکار نہیں ہو سکتا اتنی بات معمولی سمجھ کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ شراب کو بازار میں پینا اور مسجد میں پینا اور معمولی دنوں میں پینا اور رمضان میں پینا فسک و فجور میں کمی واقع ہو جاتی ہے ایک فاسق و فاجر بھی اس کا احساس کرتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اور اس مقدس مہینے میں گناہ سے استناب کیا جائے شابان سے متعلق چند احادیث سنیے شابان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ بے خبر ہیں اس مہینے میں بندوں کے آمال پیش کیا جاتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے آمال ایسی حالت میں پیش کیا جائیں کہ میرے شمار روزداروں میں ہو شابان میرا مہینہ اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے حضرت انس کی روایت میں ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کرتے تھے یا اللہ رجب اور شابان میں ہم کو برکت عطا فرما اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ نفلی روزے رکھنے شروع کرتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا اب روزے ترک نہیں فرمائیں گے اور جب روزے چھوڑ دیتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب رکھیں گے ہی نہیں جس مہینے میں آپ کو پورے روزے رکھتے دیکھا وہ رمضان ہے اور جس مہینے میں زیادہ رکھتے دیکھا وہ شابان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں میں نے کسی مہینے میں سوائے شابان کے مہینے کے آپ کو بکسرت روزے رکھتے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند تھی کہ شابان کے روزے رکھتے ہوئے شابان کو رمضان سے ملا دیا جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوائے شابان کے کسی دوسرے مہینے میں بکسرت روزے نہیں رکھتے تھے یہ کہ پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے اور لوگوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل اپنی استطاعت اور طاقت کے موافق کیا کرو اللہ سواب دینے سے آجز نہیں ہے بلکہ تم عمل کی کسرت سے تھک جاؤ گے حضرت عسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کو شابان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا شابان کا یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے لوگ اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے روبرو بندوں کے عامال پیش کی جاتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے عامال پیش ہوں تو میرا شمار روزہ داروں میں ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے حضور اکرم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں سال بھر کے مرنے والوں کو موین فرماتا ہے اللہ کہ میری موت کا سال اور وقت معین کیا جائے تو میرا شمار روز داروں میں ہو ایک اور حدیث ہے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ رجب میں بہت روزے رکھتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اس عورت کو نفلی روزے رکھ نہیں ہیں تو پھر شابان میں رکھا کرے کیونکہ شابان کو ایک قسم کی فضیلت حاصل ہے حضرت عائشہ سے متعلق ایک اور روایت ہے کوئی شخص جو آئندہ سال میں مرنے والا ہے اس کا نام شابان کے مہینے میں معین ہو جاتا ہے اور وہ زندوں کی فہرست سے الہدہ کر کے مردوں رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت میں ہے شابان سے شابان تک مرنے والوں کے نام مردوں کی فہرست میں لکھ دی جاتے ہیں انسان نکاح کرتا ہے اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے مگر اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہوتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کی روایت میں ہے اللہ تعالی شابان کی پندرمی شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ہر گناہگار کی مغفرت کر دیتا ہے مگر مشرق کو نہیں بخشتا اور ان اشخاص کو بھی نہیں بخشتا جن کے دل میں کینہ اور عذاوت اور ایک دوسرے سے دشمنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی روایت میں ہے جب شابان کی پندرمی شب ہو تو اس رات نے عبادت کیا کرو خوب دعا کیا کرو اور پندرمی تاریخ کو روزہ رکھا کرو اس رات کو اللہ تعالی مغرب کے وقت سے آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور یوں ارشاد فرماتا ہے کوئی بخش اس طرپ کرنے والا ہو تو اس کو بخش دوں کوئی رزق مانگنے والا ہو تو اس کو رزق سے مالا مال کر دوں کوئی بیمار ہو تو اس کو صحت عطا کر دوں غرض اسی طرح ایک ایک ضرورت مند کو صبح صادق تک پکارتے رہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عن پندروی شب کو باہر تشریف لائے اور بار بار آتے رہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے رہے اور پھر فرمایا حضرت دعود علی السلام بھی اس رات کو باہر نکل کر آسمان کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے ترجمہ یہ ایک ایسی ساتھ ہے کہ اس میں اللہ تعالی سے جو دعا مانگو وہ قبول ہو جاتی ہے بشرتے کے دعا کرنے والا ٹیکس وصول کنندہ نہ ہو جادوگر نہ ہو نجومی اور غیب کی باتیں بتانے والا نہ ہو جلاد اور ظلم کے ساتھ مال وصول کرنے والا نہ ہو قمارباز اور گاہ بجا کر روزی کھانے والا نہ ہو پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی شابان کی پندروی شب میں بندوں کی جانب رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور تمام گناہگاروں کو بخش دیتا ہے مشرق کینا پرور اور گود پیٹ کے رشتوں کو منقطع کرنے والا نہیں بخش جاتا پھر فرمایا اللہ تعالی چار راتوں میں بندوں پر خیر اور برکت نازل کرتا ہے زلہج کی دسمی رات عید کی رات شابان کی پندروی رات اس رات میں لوگوں کی موت اور ان کا رزق اور حج کرنے والوں کی تعداد دکھ جاتی ہے اور چوتھی عرفہ کی رات ہے صبح کی آزان تک بندوں کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ ہوتا رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا ترجمہ یہ شابان کی پندروی رات ہے اس میں قبیلہ کلب کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گار دوزق سے آزاد کیے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا میں آپ کو تلاش کرنے نکلی تو میں نے آپ کو بقی میں دیکھا کہ آپ اپنا سر اٹھائے ہوئے آسمان کو دیکھ رہے تھے یہ دیکھ کر فرمایا اے عائشہ کیا تجھ کو یہ خطرہ لاحق ہوا ہے کیا اللہ اور اس کے رسول تیرے حق میں دست اندازی کرے گا میں نے ارز کیا حضور میں نے یہ خیال کیا کہ آپ دوسری بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہیں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شابان کی پندروی شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے کلب عرب کا ایک قبیلہ ہے جس میں بکری اور بھیڑے کسرت سے ہوتی تھی آگے فرماتے ہیں جب شابان کی پندروی شب ہوتی مغفرت کر دیتا ہے کافروں کو محلت دیتا ہے کینہ پروری کو چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی کینہ پروری سے باز آ جائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتی ہیں اتفاقا ایک دفعہ شابان کی پندروی رات میری رات تھی جب آدھی رات گزری تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی کو نہ پایا میں آپ کو تلاش کرنے نکلی اور عام طور سے جو عورتوں میں غیرت ہوتی ہے وہی غیرت مجھے بھی آئی میں نے اپنی چادر اہڑی اور سب بیویوں کی کوٹریوں میں آپ کو تلاش کرتی پھری جب حضور صلی اللہ تعالی کو کہیں نہیں کہ آپ ایک کپڑے کی طرح زمین پر سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے ہیں ترجمہ میرا خیال اور میرا دل تیرے لئے سجدے میں ہے اور میرا دل تجھ پر ایمان لائے بس یہ ہیں میرے ہاتھ اور جو کچھ میں نے اپنے اوپر کیا ہے اے بزرگ بردر میرا چہرہ اس ذات کے لئے سجدے میں ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور صورت بنائی اور کان اور آنکھ دی پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور دوبارہ سجدہ کیا اور دوسرے میں فرمایا ترجمہ میں پنہ مانگتا ہوں تیری رضا کی تیری ناراضی سے اور تیری معافی کی تیرے اطاب سے اور تیری تجھ سے جیسا کہ تُو نے تعریف کی اپنی ویسہ ہی ہے میں کہہ رہا ہوں جیسا تیرے بھائی دعود نے کہا تو میرے چہرے کو جو کہ مٹی میں ہے بخش دے پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور فرمایا اے اللہ مجھے ہو فاجر اور شقی نہ ہو پھر میری چادر میں آ کر لیٹے تو میرا سانس چڑھا ہوا تھا مجھ سے فرمایا اے عائشہ یہ کیا بات ہے میں نے آپ کو تمام معاملے کی خبر دی تو آپ میرے گھٹنے دمانے لگے اور فرماتے تھے افسوس ان گھٹنوں پر یہ گھٹنے آج کی رات تھک گئے یہ رات تو ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں مگر مشرق اور کینہ پرور نہیں بخش جاتا حضرت ابو الحسن بکری فرماتے ہیں اس رات کو بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھ ہے جو شب قدر کے متعلق وارد ہوئی ہے ترجمہ ہے اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے معاف کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے اے اللہ میں تجھ سے معاف اور آفیت مانگتا ہوں ایسی جو ہمیشہ ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چونکہ ہے اس لیے اس میں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے اور بعض حضرات سے مروی ہے کہ اس رات کو وہ دعا پڑھے جو حضرت آدم نے تواف کے وقت مقام ابراہیم پر دو رکعتیں پڑھنے کے بعد مانگی تھی حضرت آدم کی دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ تو میری چھپی اور کھلی کو جانتا ہے تو میرا عذر قبول کر لے اور تو میری ضرورتوں کو جانتا ہے تو میرا سوال پورا کرے اور تو جو کچھ میرے دل میں ہے جانتا ہے تو بخش دے میرے گناہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں سما جائے اور سچ یقین کا حتہ کہ جو نے لکھ دیا ہے وہ ہی مجھ کو ملے گا اور اپنے فیصلے پر مجھے رازی کر دے اس دعا کے بعد ارشاد ہوا اے آدم میں نے تیری دعا قبول کر لی اور جو تیری اولاد میں سے یہ دعا کرے گا اس کی دعا بھی قبول کر لوں کہ کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے فرما وہ دعا جو رات کے آخر حصے میں ہو اور وہ دعا جو فرض نمازوں کے بعد ہو بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے لہذا بحالت سجدہ خوب دعا کیا کر ہو کہ مسائب و آلام کے وقت اللہ تعالی اس کی دعائیں قبول فرمائے تو وہ راحت و آرام کی حالت میں بھی بکسرت دعا کیا کرے دوستو جب کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما اگر تیری مرضی ہو تو مجھ پر رحم فرما بلکہ پورے عظم کے ساتھ یعنی کسی شرط اور اگر مگر کے بغیر سوال کرے اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی دعاوں کو پسند فرماتے تھے جو جامع ہوں غیر جامع دعاوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے بعض لوگوں کو دعا اس صورت میں قبول ہوتی ہے کہ وہ جلدی نہ مچائیں اور یہ نہ کہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا تو کی مگر اس نے قبول نہیں کی اپنی ذات اور اپنی اولاد یا اپنے نوکروں یا اپنے مال کے لیے بددعا کے الفاظ مو سے نہ نکال کرو ایسا نہ ہو کہ وہ وقت قبولیت کہو اور تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں اپنی ساری حاجاتیں اللہ ہی سے طلب کرو حتی کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے اور دعا کے بعد کشادگی کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک عورت نے درخواست کی کہ مجھ پر اور میرے شوہر پر سلا بھیجیے یعنی دعا کیجئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تجھ پر تیرے شوہر پر رحمت نازل فرمائے جس مظلوم نے اپنے ظالم کے لئے بدعا کی اس نے بدلہ لے لیا اللہ تعالیٰ ایک شخص کا درجہ اتنا بلند فرمائے گا کہ وہ کہے گا کہ یہ درجہ مجھے کہاں سے ملا اللہ تعالیٰ جواب کی تھی دوستو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری اقتہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو یہ فرماتا ہے کیا کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا میں قبول کروں کیا کوئی سوال کرنے والا ہے جس کو عطا کروں کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے جس کی مغفرت کروں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ سلم کا ارشاد ہے جب بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ کوئی گم شدہ اوٹ کو پالینے والا خوش ہوتا ہے آپ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ان دو اشخاص کے معاملے کے مطالق ہستا ہے جو ایک دوسرے کے قاتل ہوتے ہیں اور قاتل ہوتے ہوئے بھی جنت میں چلے جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مایوسی اور اس کے علاوہ کسی غیر سے اس کی قربت کو دیکھ کر تاجب کرتا ہے اور تم لوگوں کو تنگی اور مایوسی حالت میں مطلع دیکھ کر ہستا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تمہاری مصیبتوں کا اضالہ جلدی ہونے والا ہے برادران اسلام قضاء و قدر پر ایمان سے متعلق مختصر بیان تقدیر پر ایمان متقاضی ہے پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات سے اچھی طرح متلع اور باخبر ہے اور اس کا علم کامل رکھتا ہے اور وہ اس کے علم قدیم کے مطابق عمل کر رہے ہیں جس سے وہ ازلی و ابدی طور پر موصوف ہے اور ان کے سارے احوال و قوائف عبادت گناہ روزی اور اموات کا علم کامل رکھتا تھا پھر اس نے لوہ محفوظ سے ساری مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی چنانچہ سب سے پہلے اس نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ قلم نے عرض کیا کیا لکھ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کو لکھ دے لہٰذا انسان نے جو کچھ درست کیا اسے غلط نہیں کر سکتا اور جو چیز اس نے غلط کی اسے درست نہیں کر سکتا تھا کیونکہ قلم خوشک ہو چکے ہیں اور صحیف لپیٹے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہیں علم مہین کہ اللہ واقف ہے محفوظ میں درج ہے بے شک یعنی فیصلہ اللہ کے نزدیک آسانی ہے مزید رشاد ہے کوئی سی بھی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر یہ کہ سب ایک ریجسٹر میں لکھی ہیں قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں یہ اللہ کے لئے آسان ہے اور اس طرح کی تقدیر جو اللہ تعالی کے علم کے تابع اور مطابق ہے مختلف مواقع اجمالی اور تفصیلی طور پر پائی جاتی ہیں لہذا اس نے لوہ محفوظ میں جو جی چاہا لکھ دیا اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کی خلقت مکمل فرما لیتا ہے لنے کا حکم دیتا ہے اس کو روزی کتنی ملے گی اس کی موت کب اور کہاں آئے گی اس کے عمال کیسے ہوں گے وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا تقدیر کا دوسرا درجہ مشیعت الہی اور قدرت کاملہ ہے جو کہ پوری ہو کر رہتی ہے چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب مشیعت الہی کا ہی نتیجہ ہے اور کوئی چیز اس کی مشیعت اور قدرت کے بغیر نہیں ہوتی پس وہ ہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ اللہ تعالی چاہتا ہے اور جو اس نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا اور اللہ تعالی کائنات کی ہر چیز پر خواب موجود ہو یا مادوم قدرت کاملہ رکھتا ہے اور آسمان و زمین کی ہر چیز کا وہ خالق اور مالک اور وہی اس کا پروردگار ہے اس لئے اس نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت اور اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم اور نافرمانی سے منع فرمایا ہے وہ ایسی ذات پاک ہے جو پریز گاروں اور احسان و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے راضی ہو جاتا ہے جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل سوالے کرتے ہیں اور وہ کافر لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور فشق فجور کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے کرتا ہے اور بندوں سے عمال حقیقی طور پر صادر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے افعال کا خالق ہے اور بندہ ہی مومن و کافر نیک بد نمازی و روزدار ہوتا ہے اور بندوں کو اپنے عمال کے بجہ آوری میں پوری قدرت اور طاقت ہوتی ہے نیز اس میں ان کے اختیار اور ارادے کا بھی پورا دخل ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالی ان کا اور ان کے ارادوں اور قدرت کا بھی خالق ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے تم میں اسے جو کوئی چاہے سیدھا چلے اس کے لئے نصیحت ہے اور نہیں چاہتے تم مگر اللہ چاہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے برادران اسلام اور عزیزان گرامی ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اس موضوع سے متعلق ابھی آپ نے یہ گفتگو سنی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے خدا حافظ